شاہتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کر دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتا لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی علمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سطور قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حصیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برکا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبت المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرطلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلا آبکا واصحابکا یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ والصلاة والسلام علیہ کے یا حبیب اللہ وعلا آبکا واصحابکا یا نور اللہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بیجتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر دس بار درود بھیجتا ہے جو کوئی مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر دو بار درود یعنی رحمت بھیجتا ہے اور جو کوئی مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے براہ تم من النفاقے و براہ تم من النار یعنی یہ شک منافقت اور جہنم سے آزاد ہے اللہم صلی و صلی و بارک علی سیدنا و مولانا محمد اللہ بجل و بجل حبیب العال القدر العظیم الجا و علی آنہی و صحبہی و صلی صلاتا و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدن یا عرب یا رسول اللہ یا رسمی بھائیو ماہ رجب المرجب کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رجب و شہر اللہ رجب اللہ کا مہینہ ہے الشہبان الشہری شہبان میرا مہینہ ہے اب رمضان و شہر الامہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے رجب المرجب یہ بڑا مقدس سرین مہینہ ہے بزرگوں نے اس کی بڑی حکمتیں بیان پروائی ہیں بہت بزرگوں کا کہنا ہے کہ رجب میں جو تین حروف ہیں رے جیم اور مین رے یا را را سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جیم سے مراد اس کی جود و بخشش ہے اور با یا بے سے مراد بر یعنی اس کی طرف سے بھلائی مراد ہے گویا ماہِ رجب المرجب میں رحمت جود و بخشش اور اس کی طرف سے بھلائیوں کا سلسلہ ہوتا ہے کسی نے کہا کہ رجب میں رے سے مراد تو رحمت ہے لیکن جیم سے مراد بندوں کا جرم ہے اور بات سے مراد اس کی بھر یعنی اس کی طرف سے بھلائی کرنا گویا رجب المرجب میں رحمت اور اس کی طرف سے بھلائی کے درمیان بندوں کے جرم آ جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب ایک طرف اس کی رحمت ہو دوسری طرف اس کی بھلائی ہو تو بیچ میں بندوں کے جرم جو ہے وہ ضرور معاف کر دیے جائیں گے کسی نے کہا رجب تخم ریزی کا مہینہ یعنی کہ بھوائی کا کہ رجب میں بیج بھوائی جائیں اور شہبان المعظم جو ہے وہ آب پاشی کا مہینہ ہے جب کہ رمضان جو ہے وہ فصل کاتنے کا کٹائی کا مہینہ ہے تو رجب میں جو کوئی تخم ساعت نہ بھوائے یعنی کہ عبادت کا دیج جو نہ بھوائے اور شہبان میں عشق ندامت سے عشق عشق سے عشق خوف خدا سے جو اس کی آبیاری نہ کرے تو وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاتے گا یعنی رجب میں عبادت کے بیج بونے چاہیے شہبان المعظم میں خوب عشق باری کر کے اس کی آبیاری کرنی چاہیے تو رمضان میں انشاءاللہ رحمت کی فصل خوب حاصل ہوگی کسی نے کہا رجب جو ہے وہ بدن کو پاک کرتا ہے شہبان المعظم قلب کو یعنی دل کو پاک کرتا ہے جب کہ رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے بہرحال یہ کہ نیکیاں کمانے کا مہینہ آگیا یہ بوائی کا مہینہ بھی ہے تخم ساوت اس میں جو بوئے گا انشاءاللہ بڑی پیاری فصلے کھتے گا اور اس مہینے کی پہلے سے لوگ توقیر کرتے آ رہے ہیں ایک شخص ایک عورت پر مطلب یعنی کہ عاشق ہوا جب اس عورت پر اس کو قابو آ گیا تو اس نے پوچھا کہ آج رات کون سی ہے تو عورت نے کہا کہ آج رجب کی چاند رات ہے فوراں اس نے اپنے نفر قابو پا لیا حالانکہ مسلمان نہیں تھا لیکن وہ کفار بھی پہلے رجب شریف کا بڑا عدب کرتے تھے تو اس نے قابو پانے کے بعد یہ بہت بڑی بات بہت بڑی بات ہے اس نے مطلب اس کو چھوڑ جائے کہ نہیں میں آج تو گنا نہیں کر سکتا اس مہینے میں نہیں کروں گا گنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میرے فلا بندے کے پاس جاؤ آپ اس کے پاس جائیں اور اس کو دین کی تبلیغ کی کیونکہ وہ رجب کی اس نے تعظیم کی تھی پوراں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کا پیغام اس کی سمجھ میں آگیا اس نے آپ کا دامن پکڑا آپ کا کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے میں رجب کی تعظیم کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمات تو بھائیو یہ مائے رجب اہم آپ کی مرضی ہے وہ کافر تو رجب کا عطب کر گیا لیکن بتا نہیں ہم بھی ویڈیو کے ہم تختصلا بند کریں گے نہیں کریں گے ہم بھی ٹیبل فٹمول کلنا بند کریں گے نہیں کریں گے ہم فلموں و ڈراموں سے بات آئیں گے نہیں آئیں گے تو مجھے وہی کلمہ دھورانا پڑتا ہم نہ صدر ہیں نہ صدریں گے شاید قسم کھائی والا ایک کافر تو رجب کا عطب گرف لکھتا ہے لیکن مسلمان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ رجب ہوتا کیا یہ تو اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی والوں کا بھلا کرے جو یہ بندے جمع کر لیتے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں اور ہمیں کیا کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا بتا ہمیں اپنی خرمستیوں سے ہی بھلا فرصت کہا ہمیں اپنے گناہوں سے فرصت ملے اپنی رنگ رلیوں سے فرصت ملے دنیا کی مصروفیوں سے فرصت ملے تو ہم بھی کبھی دین کے بارے میں سوچیں ہمیں کوئی بتاتے ہیں تو پیارے بھائیو مرضی ہے آپ کی بتاتے ہیں ہمارہ کام کہ اگر خدا نہ خاص سا گناوتی عادت ہے بھی تو براء اکرم آج ہی سچی توبہ کر لیجئے سچی پکی توبہ کر لیجئے کہ رجب کا مہینہ آگے یہ ماہ حرام خرمت والا مہینہ رجب المرجب خرمت والا مہینہ صحیقات جل حج اور محرم اور رجب یہ چاروں جو ہیں یہ حرام کہلاتے ہیں ماہ حرام حرام ایک تو ہوتا ہے یہ حلال کہ مقابل جو حرام ہوتا ہے لیکن ایک ہوتا حرام کے معنی حرمت والا قابل تعظیم حرمت والا تو یہ اللہ تعالیٰ کیا حرمت والا مہینہ رجب بھی ہم کتنے غافل سرین لوگ ہیں کاش ہم اپنی زندگی کا مقصد کبھی تو تھنڈے دل سے غور کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے بتانی کتنے خوشیاں دیکھنے والے کیسے عجیب و غریب مطلب موت کا شکار ہو جاتے اور پھر ان کی خوشیاں خوشیاں کیسے رہتے ہوگی یہ کوئٹا کا واقعہ ہے اخبابی پچھلے دن آئے تھا شادی ہو رہی تھی تو دونے میاں جو ہیں ان کے دوست ان کو گیرے میں سے شادی والی بارات نہیں اور وہ ہوائی فائل کر رہے تھے اور آپ کو بدوں میں کہ اس پر پابندی ہے ہوائی فائل کرنے پر بھی پابندی اخباری بیان میں پابندی ہے یہاں کا قانون نشوت کے ہاتھ میں کھیلتا ہے پوری دنیا میں یہی حد ہے اس لئے کہ ہم نے بدقسمتی سے اسلام کی اصل روح کو چھوڑ دیا سرکار مدینہ قرور قلب سینہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم حقیقی معلوم ہے ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تو مرا یہاں ہوتی کیوں تو یہاں تو سمو رہا ہے تو وہ ہوائی فائر کرنے تھے اور اب تو آپ کو پتہ بہت بڑا دیویات کر لیا سائس نے کلاشن کو تو وہ کلاشن کو تھے ہوائی فائر کرنے تھے تو ہوائی فائر جو وہ گولی لگنی تھی اور وہ گولی لگی بھیجارے دونے اور دونے میں وہیں دیر ہو گئے دونے میں کی شادی ہو رہی ہے اور دونے میں کو گولی لگ گئی دولہ اپنی شادی نہ پرتکا اس کے تمام تر ارمان خاک میں مل گئے اب بتائیے کیا رہا ہے خوب رنگل یا مناؤ یعنی شادی تو ایمان سے کیا ہوتی ہے یعنی پہلے سے خانہ بروادی کے تمام سامان مہیا کر لیے جاتے آج کتنے لوگ ہمیں ملتے جو کہتے کہ میں اپنی ازدواجی زندگی سے مطمئن نہیں بلکل آپ کو بے شمار لوگ ملتے ہوں گے آپ میں سے بے شمار بھائی تجربہ کاروی ہوں گے جو اپنی ازدواجی زندگی سے مطمئن نہیں روز لڑائی ہے روز ہی جھگڑا ہے روز ہی کڑکڑ ہے ساس اور پہو میں کہیں بھی نہیں بنتی اللہ ماشاءاللہ ہزاروں میں کہیں بنتی ہو اچھا اب جو میاں ہے اس کو ماں چلاتی ہے بیوی روٹ کر چلی جاتی ہے آپ کو کیسے آئے کی سزا پانے کے لئے کس ظلم کے سزا میں تم لوگ اس پر ظلم کرتے ہوں کس آئے بات کر رو یہ ضرور نہیں کہ بیوی اچھی ہو باز وقت بیوی ظالم آتی ہے تو شور بیچار سیدھا ہوتا لیکن سیدھا ہوتا اپنی ماں بینوں کے ہاتھوں میں کھلتا ہو تو بڑا مطلب ہے عجیب ماں وجہ میری سمجھ میں ہی آتی ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں یہ پائمالی مدعو کی ہوئی لیکن شروع ہی سے جب ہمارے ہم نکاح ہوتا گا پہلے ہی سے اللہ کی رحمت پر گویا ہم لوگ پابندی لگا دیتے خوب فلمیں ہوتی ہیں خوب ناشرنگ کی محفلیں ہوتی ہیں اور اتنی کان کے پردے پھارنے والی آواز ہے کہ توبہ 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 یعنی کہ مہدنے والے سو کر دکھا دیں یا کوئی مریض ہو ہے وہ راہت کا ساتھ کھیج کر دکھا دیں تو ہم مانے اب کتنی بدعوائیں لے کر ہمارے شادی ہو میرے خود اپنا ربائے جب گانے آنے بچ مین نہیں آسکتی تو بعض کا نصہ ہو کہ میری آخ و آس ہوا گئے شادی کر رہے بدعوائی نہیں نکلتی موسی خدا نخصہ لیکن آخر اللہ تعالی کا گزب جوش پر آ جائے تو جو کچھ ہو رہا اگر ان کو سمجھانے جاؤ کہ بھائی آواز اپنی آجتہ کر دو انہوں نے یہی کہنا ہوتا کہ کوئی حصد کرتے ہماری خوشی نہیں دیکھ انہیں مسلمان کر رہے رونہ اس بات کہ مسلمان ہو کر یہ کر رہے سب کچھ ہو رہا تو پہلے اسے خانہ بربادی اور ایسی خانہ بربادی کہ آج شاید ہی روح زمین پر کوئی ایسا شخص ہوگا جو سنت کے مطابق شادی کرتا تمام جگہ پوری دنیا میں دھوم جائی کہیں بھی سنت کے مطابق شادی میں نہیں سوچتا کہ ہوتی ہو جہاں تک میں نے دیکھا عموم میں ہو جائے تو وہ مطلب میں کہ میں بات عموم پر کر رہا تو آج خانہ بربادی خدا کی قسم اگر سنت دھڑکا اپنی جگہ پر برائیا کرتا کہ بالی ہو اور تو شادی کرا دیں لیکن کوئی دیکھ اس لیے کہ ان کی غلط رسومات کیسے پوری ہوں گی جب بڑا ہو جائے کچھ کما کر لائے ہم کچھ کما لیں کچھ دو چار باند ہم کو لگ جائیں پھر دون دام سے اپنے بیٹے ہماری بہنیں بڑی ہو گئیں ہماری بیٹیا جوان ہو گئیں اتنے اتنے برس پتچیس تیس سال پھر کوئی حق بھی نہیں بغیر تھا اس لئے کہ وہ بیشارے غریب ہوتے ان کے پاس غلط رسومات ادا کرنے کے لئے رقم نہیں ہوتی اب یہ غریب کرزہ لیں سود نہیں جب ہو تو مطلب اگر یہ سنت کے مطابق ہو تو خرچہ اور چا کوئی نہیں معمولی سے جہز کا خرچہ ہو جائے یہ پھلنگ اور گزے اور صوفہ سے جس کی جان صلوات ہے یہ کون سے فرائض اور واجبات ہے شہزاد یہ کونہ ان کا جہز دیکھ لو کتنا سادہ تھا سو پچاس روپے میں نہیں پڑ جائے اے کاش وہ دور آئے کہ پھلنگ کے وجہ چتائی جائے جہز اللہ خریصہ ہو جائے مجھے نہیں لگتا کہ میری یہ خواہش پوری ہوگی مگر سمن نہ کرنے میں ہرچ جائے اللہ نے ایسی سادگی کا دور آ جائے کہ پھلنگ کے وجہ چتائی جائے بستر کی جگہ اور دانے دے دے اس کی سسرال پھر وہ بیزار ہو کر کچھ 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 کر جائے اللہ کرے ہمارا حال برست ہو جائے تو میرے پیارے سلامی بھائیو رجب المرجب شریف کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے جس کے لئے ممکن ہے وہ روزہ رکھے اب بچارے بڑے کام سخت ہوتے ان کے مجبوریہ ہوتی اور گھر والے نہیں رکھنے دیتے گھر والے بڑے سلام مطلب بہت مسئلہ کرتے ہم گھر والے بات نہیں کر رہے دیتے حالانکہ پہنے تو پیارے لوگ ہوتے تھے میں ایک وقت پڑھا کہ ایک نوجوان بہت کمزور ہو گیا تھا ریاقت نے کر کر گئے تو والد نے اپنے توٹ سے جو بزرگ تھے ان سے برکات کی کہ میرے بیٹے کو سمجھاؤ والد مار پیٹ نہیں کرتا جسے آج مسلمان کہنے والے اپنی حولات مار سمجھا نہیں کہ کچھ مطلب کھائے پیئے اپنی تندرستی بر راتے جاکتا رہتا بیمار جو تک تو اس بزرگ نے مطلب اس نوجوان کو سمجھانے کوشش کی تو اس نوجوان نے کہا کہ ہم تین دوست ہوا کرتے تھے تین دوست تینوں میں ہمارے کمپیڈشن ہوا دیکھو ان کا کمپیڈشن کیسا ہوتا آج کمپیڈشن کرکیٹ میں ہوتا فک بول میں ہوتا دوڑ میں ہوتا سیکلے بھگانے میں کارے گھوڑانے میں گھوڑا ریس ہوتی یہ کمپیڈشن ہوتا نا اس میں نیکیوں میں مطابق ہوتی دی تو ہم تینوں میں کمپیڈشن ہوا کہ دیکھو کون زیادہ مجازے کرتا ہے تو ہم تینوں مجازے بدان میں آگئے تو میرے دونوں دوستوں نے بڑی محنت کی بڑی اپنے ان دوستوں کے آگے مجھے شرمن کی ہونی پڑے کہ ہم چلے گے تو پیچھے رہے جائے میں بھی مطابق نہیں ان کے آگے شرمن داری ہو جاتا تو مجھے میرے حال پر چھوڑ لو بابا بھی اچھے ہوتے تھے اتنی سختی بھی نہیں وہ خلیش افتت تھی ہر وہ لڑکا بڑی ریاست نے گرسا رہا یہاں تک تین دن میں اس کا انتقال ہو گیا رحمہ اللہ اجمعین کتنے پیارے لوگ تھے لیکن اب رحم نہیں کرنے دیا جاتا اب تو آپ کو پتائے کہ جب میں بار بار ارز کر رہی تو ایسے سے کیس میرے پر آتے کہ میرا اس کو تین بھائیوں میں مل کر یہ سارا آٹ موڈ اس کے سجاد مار مار کے رات کو اس لئے وہ داڑی منداتا نہیں مانتا دی داڑی رکھتا ہے تو بہت مار اس کے آٹ موڈ سجاد ہے مسلمان اپنے آپ کہتے ہوں گے مسلمان تو کہتے ہوں وہ لڑکا بجارہ مسلمان اس لئے اور ماں بھی ان کا ساتھ بھی وہ شاید کما کے زیادہ لاتے ہوں اتنی مظلم اپنا دل تو فتن کیا سیسے ورداشت کر روز مطلب ایک ایک داستان غم شان سنتا ہوں کلے جا موں کو آتا ہے اس معاشرے کا اور اس طرح جو ظلم سہتا ہے خدا لیا کرے کہ سب سے زیادہ دین کی رانے میں ستایا گیا اس کے لئے تو مطلب ثوابی ثواب ہے وہ حضرت بلال حقی رضی اللہ تعالی کو یاد کر لیا گرے کہ حضرت بلال جتنی تکلیف ہے تو اب کوئی چیسی کو نہیں دے سکتا لیکن اس کے جلک اور یاد آیا تھی بلال کے قطور بھی یہ تھا مقدس جرم یہ تھا کہ وہ مطلب انہیں دین پر اللہ رسول کا نام لیتے تھے اور آج مسلمان کہلانے والے بھی اپنی اولاد کو اس لئے مارنا ہے کہ یہ دین کا نام لیتا ہے یہ سنتوں کا نام لیتا ہے یہ امامہ پہنتا یہ داری رکھتا ایک خط مجھ آیا کہ میں کیا کروں مجھے کئی جگہ نوکریوں پر میں جاتا ہوں تو مجھے کہتے کہ امامہ تمہیں اتار نہ پڑے گا ذل پہ تمہیں کٹوانی پڑے گی ورنہ ہم تم کو مطلب نہیں رکھتے اس نے مشورہ لیا مجھ سے کہ میں کیا کروں گھر والے الگ مجھے دبا رہے سنتوں کے خلاف اور یہ جہاں جاتا ہوں سرویس مجھے نہیں مل رہی وہ یہ شرط رکھتے ہیں کہ تجھے مطلب انہیں امامہ شریف اتار رہا پڑے گا ذل پہ کٹوانی پڑے گی تو میں کیا کروں یہ خط پڑھ کر مجھے بڑا رشک آیا اور آپ لوگوں پر بڑا یعنی کہ کیا کہ میں چاہیے افسوس بھی ہوا کہ یہ نوجوان دیر روز کا پھر رہا اور امامہ شریف ابھی تک نہیں اتارا ذل پہ نہیں کہتوائی اس کو نوکری نہیں ملتی اور اس میں ہزاروں میرے بھائی بیٹھے جن کو بتا ہے کہ امامہ شریف بہت پیاری سنتیں ذل پہ بہت پیاری سنتیں سرکار نے ہمیشہ امامہ شریف سر پر رکھا اور امامہ شریف باندھا اور ذل پہ ہمیشہ آپ نے رکھی سر اغدق کو انہ کے بال سے ساتھ کرا دینا جس کو مندوانا کہتے خلق کرانا یہ صرف سرکار کا احرام سے بار انہیں کے وقت حج عمر پر اس کے علاوہ نہیں کبھی پورے بالمشار آپ سب کو پتا آپ ماشاءاللہ گھر بار والے ہیں بار بچوں والے ہیں داتے ہوں گے کوئی نانے ہوں گے کوئی باپ ہوں گے کوئی جکاندار ہوں گے نوکریوں پر لگے ہوئے ہوں گے وہاں بھی کوئی کچھ نہیں گیتا ہوگا لیکن آپ میں سے ہزاروں بھائیوں کوئی نصیب نہیں لیکن میرے اس مطلب دیوانے کو دیکھو آپ کہ وہ بے روزگار پھر رہا ہے لیکن وہ ظلپیور اور ماما نہیں اتار رہا اللہ تعالیٰ اس پر کرو رحمت 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 اس کے لئے میری دل سے دعا نکری سنت دیوانہ اللہ آپ کو بنا دے اور آپ شرم آتی ہے تو میں کہوں کہ بے شرم کا کام ہے جو ہم آم باند ماذا اللہ آپ شرم آتی یعنی کدنی عجیب سی بات آقا کی سنت اور اس پر شرم آتی یعنی جو لوگ ننگے پھرتے کمیز کو پینٹ میں اندر ڈال کر شرس کر اپنے ان آزا کی شرم ہوگئی ان کو شرم نہیں آتی اور آپ کو اگر شرم بھی آتی ہے تو آقا کی سنت پھر سجانت شرم آتی ہے اب مجھے مکیار سن میرے بھائی مکیار نصیب اپنا اپنا نصیب اپنا اللہ اس کی حلال برکت دا فرمائے اس کو اتنی روزی دے کہ اس مصری رہے بھائی ایک جگہ سو گئے پھر جب سو گئے تو اچانک ان کی نظر پڑی ایک درخت سے اندی چھڑیا زمین پر گئی جیسے ہی وہ گری تو زمین پھٹی اور اس میں سے دو تشت برامد ہوئے ایک سونے کا تشت اور ایک چاندی کا تشت تشت میں نے پلیٹ سونے کی اچاندی کی دو پلیٹ ہیں ایک میں تل تھے دوسرے میں وہ گلاب کا پانی یا شفاف پانی تھا وہ چڑیا جو ہے وہ تل کھا رہی ہے پانی پی رہی ہے پھر وہ سیر ہو گئی وہ تشت سب غائب ہو گئے حضرت کو اللہ تعالیٰ کتنا قادر ہے کہ ایک اندی جڑیہ کو اس طرح وہ رزق فرام کر رہا ہے اور یہی واقعہ ظنون مصری رڑھو جلالے کی توبہ کا سبب ہوا اور آپ نے مطمئنے کے دنیا داری چھوڑ چھار کر اللہ تعالیٰ کی رابی اور آج ان کا نام لے کر ہم رحمت اللہ علیہ کے تھے اسی طرح ایک صاحب جو کہ وہ سفر کر رہے تھے تیجارت کا جیسے آج لوگ ہم جاتے ہیں تو وہ بچارے سفر کر رہے تھے پیدر یا گوڑے بس جنگل تھے گدر رہے تھے تو بارش آگے پناہ لینے کے لئے غار میں گھسے تو غار میں ایک اندہ اقاب تھا تو ان کے ذہن میں خیال آ کہ یادنا یہ غار میں اندہ اقاب کو روزی کیسے ملتی ہوگی یہ تو اڑ نہیں سکتا شکار کیسے کرتا ہوگا اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ کبوتری اڑتی اندہ دینے کے لئے یا پناہ لینے کے لئے وہ غار میں خوشی اور ایک دم وہ مطلب ہے کہ اچانک وہ کبوتری جو تھی وہ اس اقاب پر گری اقاب میں چھرپ ماری اور اس کبوتری کا شکار کر لیا تو ان کے ذہن میں یہ بات جم گئی کہ واقعی اللہ تعالی اس اندہ اقاب کو بھی روزی دے رہا ہے تو مجھے بھی وہ اپنے یہاں روزی دے گا اس کے لئے مارا مارا بھیمیں کی ضرورت نہیں انہوں نے بھی اللہ پر تبکل کیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ بندہ ہاتھ پر ہاتھ بان کر بیٹا رہے کہ اگر کوئی گھر سے پیڑ بھی گیا تو اللہ تعالی گھر پیٹے روزی دینے پر قدرت رکھتا ہے لیکن مارا لیے اس کا نظام ہے کہ وہ جزہرکت میں برکت تو حلال روزی کے لئے جو جہد کرنی چاہیے کوئی اگر سنتوں سے روکے تو ہمیں زیادہ سنتوں اور عمل کرنا چاہیے کہ جہاں ہمارا رب ہمارا فروردگار روزی کا مطلب یعنی کہ روزی دینے والا ہے تو مطلب اگر سنت کی مجھے نہیں دیتا تو یہ تیری روزی مبارک مجھے انشاءاللہ میری روزی مل کر رہے گی ہاں دوڑا امتحان آتا ہے حضمہ شاتی ہے لیکن جتنا امتحان سخت ہوتا ہے اتنا ہی اتنے نتائج جو ہوتے ہیں وہ عالی ہوتے ہیں فہلی کے امتحان دینے والے کو سنت کوئی نہیں ملتی لیکن جو میٹرک کا امتحان دیتا ہے محنت بہت بڑھتی ہے لیکن سنت کچھ کام کی ہوتی ہے اس کے آگے بڑیت وہ جو افناد ہے وہ پھر اس کو دنیا میں ضرور کام دیتی ہے تو بہرحال میرے پیارے سمی بھائیو رجب المرجب کے فضائل میں ارز کر رہا تھا کہ یہ مہینہ حرمت بہتا ہے اور اس کی حرمت ضرور بجا لانی چاہیے اور اس میں کفار سجد ہوتے تھے وہ گناہوں سے اس مہینے میں خاص کر مطلب ان کے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں ہمیں زیادہ زیادہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ ہم سپولی رحمت اللہ نے ایک بڑی دن سے ایک آف لکھی ہے سیدنا عیسیٰ روح اللہ عنہ نبی جنہ والے صلی اللہ وآلہ وسلم ایک پاہ پر سے گزرے وہ پاہ نور سے چھکا چون ہو رہا تھا وہ چمک رہا تھا اللہ تعالیٰ کی بارجاہ دیکھ اس پنہ میں یہ پاہ اتنا چمک رہا ہے کیا بات تو مجھے اجازت لے کہ میں اس پاہ سے بات چیز کروں اور اس پاہ کو قوت گوئی آئی عطا فرما تو انہوں نے اس پاہ کو اللہ تعالیٰ نے قوت ایک گوئی آئی عطا فرمائی وہ پاہ بولا تو میں نے اس سے استفدار کیا کہ اے پاہ کیا بات ہے کہ کوئی اتنا چمک رہا ہے اور اتنا نور تُس سے پھوٹ رہا ہے اس پاہ نے اور بھی حیرت ناکھ بات بتائی کہ دراصل یہ نور میرا نہیں بلکہ میرے اندر ایک بندہ ہے یہ اس نیک بندے کا نور ہے اس میں نگر آ رہا ہے پھر اللہ نے کہا اللہ اب تو میرا جسوس مزید بڑھ گیا اور مجھے یہ بندہ بھی دیکھنا ہے چلانچہ وہ پاہ کو ساہو پھڑ گیا تو اس میں ایک خوب روح بزرگ بڑے خوبصورت و نورانی تینے والے بزرگ ظاہر ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا والے صلی اللہ علیہ السلام نے اس سے افرار فرمایا کہ تُو یہ کرتے ہیں تو اس نے بتایا کہ میں حضرت سیدنا موسیٰ قلیب اللہ والے نبی جنا والے صلی اللہ علیہ السلام کی قومتے ہوں اور مجھے بھرکار مدینہ سرور قلب و تینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بڑا شوق ہے اور میں آپ کی امت میں شریک ہونا چاہتا تھا لہذا میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکوں تو اللہ کا کرم ہے کہ میں اس پار میں چھے سو بھرتے ہوں اور یہاں عبادت کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلے متعقیب ہوئے اور بہت متاثر بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں رکھتے ہیں یاد نا اس میں تو چھے سو بھرت تک پار میں تنہا رہ کر عبادت ہی عبادت کی ہے کیا اس سے بھی کوئی بڑھ کر تیری بارکہ میں بندہ ہوگا محجز اور مکرم تو ارشاد ربانی ہوا اے عیسیٰ علیہ السلام ہاں میرے پیارے غدیر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو کوئی رجب المرجب کا ایک روضہ رکھ لے گا وہ اس سے بڑھ کر اب دیکھئے اتنا کیارہ اور باجیدہ مہینہ میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا بسرہ میں ایک عابدہ رہتی تھی عابدہ میں نے عبادت گزار خاص ہو رجب شریف میں بھی بڑی عبادت کرتی تھی وہ ان کے انتقال کا وقت آیا اپنے بیٹے سے انہوں نے وصیت کی کہ بیٹا رجب شریف میں جو لباک پین کر میں عبادت کرتی تھی مجھے اس لباک میں کپن دینا پھر اس کا انتقال ہو گیا بیٹے نے کوئی خاص اس بات کو توجہ نہیں دی اور دوسرا کپن دے دیا جب اپنی ماں کو وہ دفن کر کے گھر لوٹا تو جس کپن میں اس نے اپنی ماں کو کپنایا تھا وہ کپن گھر میں رکھا ہوا تھا اور اس کا جس کپن کی اس نے وسیعت کی تھی وہ کپن غائب ہو گیا تھا یہ پریشان میں نہیں کہتے ہوا اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ تو نے ہماری بندی کی وسیعت پوری نہیں کی تو ہم نے اس کی وسیعت پوری کر دی کہ جو کوئی رجب میں روزے رکھتا عبادت کرتا ہے ہم اس کو قبر میں بھی رنجیدہ نہیں ہونے دیتے تو میرے پیارے سوئے بھائیو آپ نے دیکھا کہ مائے رجب جو ہے یہ کس قدر عظمت والا مہینہ ہے اور کس قدر برکت والا مہینہ ہے اب یہ کہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ جو اس مہینے کا احترام کرے اور اس کی قدر کرے مائے رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور مائے شاہبان جو ہے یہ اس کے حبیب کا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی امت کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہزمین ارسیہ کے سخم رزی کا مہینہ ہے تو اب پرائے مرمانی اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لیں لیکن اتنی بڑی حتمت کا مہینہ ہے اور جو ناقدری کرے وہ کس قدر بزنصیب ہے مثال کے طور پر اگر یہ کہہ دیا جائے جو کوئی دمیرات کے اجتماع میں آیا کرے گا اس کو سور پہ دیا جائے گا یا یوں سمجھ لو کہ رجب کے مہینے میں ہر دمیرات کو اجتماع کے بعد سو سور پہ تقسیم ہوں گے لیکن ملیں گے اس کو کہ جو مغرب کی نماز کے فوراں بعد اجتماع میں حضیر ہو جائے اور ساری رات وہ مسجد میں پڑا رہے تو اس کو سور پہ دیے جائیں گے اگر یہ اعلان کر دیا جائے گا آپ کا کیا خیال ہے مسجد میں جائے گے بچے گی نہیں بچے گی جو نہیں آیا اور اس کو پتہ بھی چل گیا کہ رجب میں گلزار حبیب میں سور روپیہ رات رکھنے والوں کو ملتا ہے اور وہ نہ آئے تو آپ لوگ اس کو یہی کہو گے کہ تو بے وقوف ہے اس کو تانے دو گے کہ تو محروم رہا احمد نصیب ہے تجھے پتہ تھا نادان اور تیرا گھر بھی زیادہ دور نہیں تھا اگر دو چار روپے ٹکٹ کا خرچ بھی ہو جاتا پھر بھی تیرے وہ چینوے روپے بچا تھے تو آیا کیوں نہیں اب تو رو اپن نصیب کو تو کیوں نہیں آیا آپ اس کو تانے دو گے تو اب رجب شریف کی چار جمعہ رات کو سو سور پہ ملنا یہ زیادہ قیمتی ہے یا رجب شریف کا روضہ رکھنا زیادہ قیمتی ہے فیصلات کا رجب شریف کا روضہ رکھنا تو اپنی جگہ میں قیمتی ہے یہ بتائیے کہ اگر ہر جمعہ رات کو آنے والے کو یا بھر سو سور پہ دیے جائے یہ زیادہ قیمتی ہے یا آپ جمعہ رات کو جب آتے ہو تو ثواب سے جھولیاں بھر کے لے جاتے ہو یہ زیادہ قیمتی ہے تو پھر ہر جمعہ رات کو کیوں نہیں آتے ہو اگر میں کہہ دوں کہ سو سور پہ ملے گا سو روپیا بہت بڑی بات ہے سچی بات ہے دستہ در روپیا بھی دیا جائے ہر جمعہ رات والے کو اپنی مزید پوری نہیں پڑے گی ہر جمعہ رات کو ککریوں میں اشتما کرنا پڑتا چاہے اور وہ بھی پورا نوردہ روڑ مر جاتے ہیں دستہ در روپے والے دیاڑی والے اتنے جمعہ جاتے ہوئے یہ میں ہم کیسے اچھک لوگ ہیں دستہ در روپے میں تو ہم دو دور کر جا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اتنا عجر و ثوابتہ فرماتا ہے اس کے لئے نہیں جاتے ہیں چند سکھیں سیادہ کمانے کے لئے ہماری جماعتیں چھوڑی آتی ہیں ہماری نمازیں کھڑا کہا کہا گیا تو نماز بھی لیتا گیا قضاء نماز ایک کٹھی پڑھ لیں کوئی بات کہاں پھر تھوڑی آئے گا نماز تو بات بھی پڑھ سکتے ہیں نماز اتنا مطلب انہیں کہ دنیا کی دولت کے بھی یہ اتنے خواہ اور ہمیں دنیا کی دولت ہی خرید سکتی ہے باقی نیکیوں کا لالچ یا جنت کا کوئی لالچ ہمیں دے دے تو ہم اتنے بھولے والے نہیں ہیں کہ جو ہم مطلب انہیں کے نیکیوں میں دکھ جائے اس کی میں مثال آپ کو جتا ہوں دیکھیں میرے دیشبار بھائی ہیں جو داری مبارکی سنت سے محروم ہیں یا کیوں محروم ہیں جو کوئی بلتا ہے کہ میرا دل نہیں لگتا اچھا کوئی کہتا ہے مجھے معاملہ کرتی ہے کوئی کہتا ہے میرا باپ ماں تھا کوئی کہتا ہے بیوی رکھتی اگر یہ آرڈی ننس نافذ ہو جائے سنت سے میری بات سمجھ اگر یہ آرڈی ننس نافذ ہو جائے آپ کے ملک میں کہ صرف اب نوکری اسی کو ملے گی کہ جو داری والا ہوں جنہیں سارے جتنے وزیر شریر جتنے بھی ہوں وہ سارے داری بڑھانے ایک بات ہیں اور یہ کہ اسمبلی پاس کر دے قانون یا اوپر والا جو ہوتا ہے ان کا جو بڑا جو ہوتا ہے وہ آرڈی ننس نافذ کر دے کہ اب داری والے کو نوکری ملے گی صرف اور جتنے بھی سرکاری محکموں میں ملازمین ہیں وہ ان میں سے جو جو داری رکھے گا ان کو داری ہلاوس دیا جائے گا آپ کا کیا خیال ہے تو برانی ہے کہ میرے بھائیوں میں ارد کر رہا ہوں کہ اگر حکومت آپ سے کہتے ہیں کہ داری بڑھانو تو آپ کو داری ہلاوس ملے گا تو ہر پولیس والا داری رکھ لے گا جتنے بھی سرکاری محکمیں سب کے سب داری رکھ لیں گے مان کے لئے مولا کے لئے کون داری رکھے گا وہ مسجد کا امام رکھ لے گا یا موزن رکھ لے گا مسجد کا خادم رکھ لے گا باقی تو یہ جو مڑلا ملوی ہو گیا دنیا سے چل گیا وہ رکھ لے گا باقی سوالی نہیں کہ آپ بھی داری رکھ لیں آپ اسی غلطی کری نہیں سکتے شاید دیکھیں نا یعنی کہ آپ اپنا معطبہ کریں میں نے آپ کی دھکتی رکھ پر ہاتھ ڈال لیا کہ آپ اتنے عجیب وگری مخلوق ہو چلے ہیں میرے بھائی کہ اگر آپ کو حکومت نوٹ دکھائے تو آپ کی داری بھی آسکتی ہے خدا کی قسم نے کہتا ہوگا نماز اعلانس جاری کر دینا آپ کی حکومت کہ جو سرکاری ملازم پانچ وقتہ نماز ایک مہینے کے لئے پابندی کر کے دکھا دے تو اس کے اتنے گریڈ بڑھ جائیں گے اتنے گریڈ اس کے بنا دیے جائیں گے اگر وہ اے ایس آئی ہے تو اے ایس آئی بنا دیے جائے گا تاکہ زیادہ لوٹ مار کر سکے شاید ہے نا تو وہ ایک مہینے کی نماز وہ اے ایس آئی بننے کے لئے ضرور پڑھ لے گا وہ آسکتی نہیں کرے گا ایک کونستے والے تو وہ لیں گے اس کو اے ایس آئی بنا دیں گے تو چالیس نماز میں بازی مات پانچ وقت پڑھ لے گا تو وہ مسجد میں پڑھا رہے شاید چالیس دن تھا کہ میری کے جماعت نکلنا جائے اور میری وہ اے ایس آئی جو بڑی نوت مار کی جو ڈگری آ رہی وہ کے ہاتھ سے نکلنا جائے جو پچاس دار پر داخل دن باؤں چلتا ہے اس مطلب وہ دے گا شاید آپ میری باتیں سمجھ رہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے یعنی کہ دنیا کی خاطر اگر نماز ایلاؤنس یا داڑی ایلاؤنس جاری ہو جائے تو سب نے نماز پڑھنی ہے سب نے داڑی رکھنی ہے اچھا چلو ایلاؤنس میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہے داڑی انہیں کہ نماز ایلاؤنس اگر حکومت ہے تو جو نماز پڑھیں گے ان کو ثواب تو ملے گا نہیں ان کو تو نماز ملے گا نہیں اب آپ تو میرا خیال ہے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو آپ کو رکم دے تو نماز پڑھیں چلیئے وہ نماز ایلاؤنس ملے پر وہ نماز پڑھیں گے آپ اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھ لیجئے اللہ تعالی نام میں جنت عطا فرما جائے گا ایمان پر جنت ایسی جنت اللہ حکم ایسی جنت کے اس جنت میں ایسی ایسی ہوریں کہ وہ اگر اپنا ناخون ضائع کر دے دنیا فتنے میں پڑھ جائے ان کا دھپتہ اگر دنیا میں آ جائے تو فتنہ ہو جائے دنیا میں اتنا حسن و جمال اور ایسی ایسی نعمتیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کام نے سنا ایسی ایسی نعمتیں جنت میں غم نہیں ہے حضن نہیں ہے حسرت نہیں ہے افسوس نہیں ہے آج آپ لوگوں کو مطلب ہے کہ داری رکھوائی جا رہی ہے تو اس داری کے صدقے میں آپ کو اتنی آسانی ہو جائے گی کہ جنت میں داری نہیں ہوگی سارے دیری شوہر تیس یہ عمر کے لگ وقت ساب ہوں گے تو جنت میں دیری داری بنی ہوگی یہاں داری رکھ لو تو انشاءاللہ جنت میں آپ کو مزہی مزہی آپ کو انعام میں جنت مل جائے گی یہاں نماز پڑھ لو انشاءاللہ انعام میں جنت مل جائے گی ورنہ مرنے کے بعد تو خواہش ہوگی ہاں مرنے کے بعد اسی خواہش ہوگی لیکن مرنے کے بعد میرے بھائیوں موقع نہیں ملے گا مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا مرنے کے بعد تو سب بولیں گے مرنے کے بعد ہر ایک بولے گا کہ آئے اب کچھ کرلوں لیکن پھر موقع نہیں دلے گا اب بھی سے کرلوں فقیب البید صبر کندی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہر شخص یہ خواہد کرے گا کہ میں ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دوں ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دوں ایک بار سبحانہ اللہ ہی کہہ دوں ایک بار سبحانہ اللہ کہہ دوں نہیں کہہ سکے گا چاہے میں دو ہی رکھات نماز پڑھنے کی مجھے مولت دے دے کوئی قبر میں مردہ کہے گا نہیں ملے گا موقع نہ دنیا دار العمل تھی اب تو یہ دار الجگہ ہے یہ عمل نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر نوازے ان کے لئے بارا وہ ہوتا ہے میں عام موتا کی بات کرتا ہوں اور وہ بھی اپنی رغمت سے اور ان کو یہ انام ہوتا ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں وہ ان کا انام ہوتا ہے یعنی اس پر اب ان کو ناکورنے پر کوئی گناہ سنی ہے لیکن ان کا شوق ہے تو میرے تیارے سلامی بھائیو موقع ہے کچھ کر لو کر ڈالو پھر نہیں بولنا پتا نہیں تھا پھر ہر ایک کہے گا کہ مجھے پتا نہیں تھا میں اپنی رغمت نہیں کہہ رہا یہ قرآن کہہ رہا میں چند آیتیں آپ کی خدمت درد کرتا ہوں قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر سب کہیں گے کہ یا اللہ آپ بھیج دے بھون ہو گئی کاش تُو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ کر دیتا تو ہم بھی نیک دیا کر لیتے ہمیں دردے والوں کا ساتھ مل جاتا تو ہم بھی تُوڑے سچ سے در لیتے ہمیں تُو نے مطلب انہیں چھکوا کرے گا انسان کہ تُو نے ہمیں علاقہ نہیں دی ہمیں در والوں میں نہیں کیا حالانکہ اس نے سب کچھ بتا دیا پھر قیامت میں کہیں گے اللہ آپ بھیج دے ہم نے کیا کریں گے ہم تو مسجد سے ہی نہیں نکلیں گے لیکن پھر موقع نہیں آئے گا ہمیں دے کسی کی زندگی کے آخری رات پر آپ توبہ کر لو رجب کا مہینہ تُقمِ عصاعت کی بوائی کر دو انشاءاللہ خیر ہے چنانچہ اچ زمر سورہ زمر پاراچ چوبیس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَعَنِیْمُوا إِلَا وَتِّكُمْ وَأْنِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ عِنْ جَأْسِيَكُمُ الْعَدَابُ وَثُمَّ لَا كُنْ فَرُونَ اور اپنے رب کی طرف رجوع نہ ہو اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہیں مدد نہ ہو وَتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْ زِلَائِلَيْكُمْ مِنْ قَبْلِ مِنْ قَبْلِ عَنْ يَأْسِيَكُمُ الْعَضَابُ بَغْتَوْا اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی یعنی اس کی کتاب کو اتاری گئی قرآن اتارا گیا اس کی پیروی کرو قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو یہ ترجمہ کندل ایمان شریف سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ہمارے آقا ایمان نے سنت رحمت اللہ نے ترجمہ کیا ہے مزید ارشاد ہوتا ہے کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے دیکھیں تنبی کی جا رہی ہے کہ پھر مت کہنا کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں یعنی کونہوں پر جو میں نے ادھا کے بارے میں کی جو غلطیاں جو گھولیں میں نے ادھا کے بارے میں کی اور بے شک میں حسیب بنایا کرتا تھا انہوں آپ اگر سے نہ کہیں تو حسی کرتے نا اے ملڈا ہوں لگاتے ہیں نا ہستے لوگ داری والے پر ہستے ہیں نماز پڑھنے والے پر ہستے ہیں امام شریف والے پر معاشرے میں ہر دوسرا ہاتھ نہیں ہستا ہے اور ہس لو خوب ہس لو مگر جب اچانک اتاکہ آپ پکڑ لے تو پھر قرآن پہلے سے مطلب پہ کر رہا ہے کہ کہیں تمہیں یہ نہ کہو کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تخصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی اور بے شک میں حسیب بنایا کرتا تھا یا کہے اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں دروالوں میں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ پر ڈال دیاں نا پورا لوگ بولتے نا ہماری قسمت نہیں نہیں چاہتا تو ہم چاہ کرتے ہیں یہ جو مطلب میں نے کہے اللہ عبالی پر میں لوگ بول دیتے تو دیکھئے اب یہ نہ کہنا کوئی نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دھر والوں میں کرتا اگر وہ اداعیت دیتا تو امیدات پر اگر نہیں پہلے سے اختیار دے دیا گیا سیاہ سفیل کا فرض ہم پر واضح کر دیا گیا دیکھئے سراخ ناک میں بھی ہے سراخ موں میں بھی ہیں سراخ کانوں میں بھی ہیں کوئی اکل مندے صاحب نے دیکھا جو کبھی کھانا ناک میں چڑھاتا اور کبھی کھان میں خسرتا سب ہی نے موں میں ڈالنا ہے حالانکہ اختیار ہے اگر آپ ناک میں بھی ڈالیں اور جب مریض کا ایک پیریڈ ایس آتا ہے رچانے کا بات اوقات اس پتالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناک کے اندر سے نلکی گزار کر اس کے بالکل یعنی کے وہ میدے تک اتار دیتے ہیں اور اس سے جو غزہ ہیں وہ اس کو پہنچا تھے لکویڈ وغیرہ وہ ضرورت نمت میں ہوتا ہے تو ناک میں بھی سراخ ہے کانوں میں بھی سراخ ہے موں میں بھی سراخ ہے اور آپ کو پتا ہے یہ سارے سراخ آر پار جسم میں جاتے ہیں تو کوئی مطلب ایسا آپ نے اکل مند نہیں دیکھا ہوگا جو ناک سے کبھی ڈالتے ہیں کبھی کانوں سے ڈالتے ہیں ہرے ایک موں میں ڈالتے ہیں حالانکہ اختیار ہے ناک میں ڈالتے ہیں تو آپ کو شاید کوئی روکتہ نہیں لیکن آپ نہیں ڈالتے ہیں اس لئے کہ اس کا نتیجہ ابھی پتا ہے کہ ناک میں ڈالوگے تو کیا ہوگا اور کان میں ڈالوگے تو کیا ہوگا اور موں میں ڈالوگے تو کیا ہوگا لیکن یہاں ہمیں نتیجہ ہماری اقلے کام نہیں کر رہی ہم گناہوں میں اس قدر مطلب خراب ہو گئے کہ ہمیں احساس نہیں رہا اس لئے ہمیں نتائج نہیں پتا چلتے ہیں لیکن ہمیں اختیار دیا گیا ہے ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو روزے رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو تاریب بڑھا سکتے ہیں کوئی ڈنڈا لے کر آپ کے پیچھے نہیں اگر ہو تو حضرت بیڑال کی مثال آپ کے پاس موجود ہے اگر ہو تو آل یاسر کی مثال آپ کے پاس موجود ہے اگر ہو تو آپ کے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے پاس موجود ہے مجبوری نہیں ہے کہ انہیں مجبوری نہیں تھی آپ کو مجبوری ہو گئی اور سوچ لیں پھر من کہنا کہ یا اللہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا یا اللہ گلدارہ حبیب والے جلہ جلہ کر کہتے تھے ہم نہیں مانتے تھے ہم سمجھے کہ چاہت ہزار دو ہزار سال زندہ رہ جائیں گے مردیں مردیں توہا کر لیں گے لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ اقتماع سے اٹھ کر جائیں گے ٹرک والا ہمارا انتظار کر رہا ہوگا یہ داکو اور گنے لے کر ہمیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چلا کسی ماندار پر رہے تھے اور ہم اس کی جلپ میں آگئے ہیں پھر یہ بات کہہ رہا ہے تو ابھی سے پھر رہو سے سن لو یہ قرآن کہہ رہا ہے اَوْ تَقُولَ لَوْا اللَّوَا عَدَانِي لَقُنْكُ مِنَ الْمُبْتَقِينَ یا کہے اگر اللہ جلنہ جلالہ مجھے راہ دکھا تھا تو میں دھر والوں میں ہوتا اَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَ الْغَدَابَ لَوْا عَلَيْكَوْتًا فَأَكُونَ مِنَ الْمُرْسِنِينَ یا کہے جب آزاب دیکھے کسی طرح مجھے بابتی ملے کہ میں نیکیاں کروں دیکھو قرآن کہ یہ کلمات پھر سنی ہے اَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَ الْغَدَابَ لَوْا عَلَيْكَوْتًا فَأَكُونَ مِنَ الْمُرْسِنِينَ یا کہے جب آزاب دیکھے یعنی آزاب دیکھ کر یہ کہے قیامت کے روز یا کہے کسی طرح مجھے بابتی ملے نہ اب کسی طرح پھر دنیا میں میں پہنچوں کہ میں نیکیاں کروں فَأَكُونَ مِنَ الْمُرْسِنِينَ کہ میں نیکیاں کروں تو قیامت کے بعد شاید شانس ہے کہ پھر دنیا بن جائے پھر ہمیں نیکیاں کریں ہم موقع مل جائے شاید سب مل کے عرض کریں گے یا اللہ مان جاؤ کیا خیال ہے آپ کی کیا راہ ہے مل کر یا تو یہ عید کرو کہ سب مل کر وہ مظاہرے کریں گے ٹکیٹنگ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو اس بات پر راضی کرنے گے یا اللہ اب دنیا میں دیکھتے بھول ہو گئی کہ ہم دنیا کے چکروں میں فرز گئے ہمیں کیا پتہ وہ تو دعوتِ سوالی والے تو کہتے تھے کہ چیئے میں جانے مجھے کو فلموں مددے کو جاری مد مداؤ نمازیں قضاء مد کرو تو ہم سمجھے سب کرتے ہیں سب کا ہوگا ہمارا ہوگا لیکن یا اللہ جہنم اتنا بڑا ہمیں نہیں پتا تھا قیامت کا روز اتنا ہوننا کے ہمیں قطع نہیں دے یا اللہ اب مل جل کرتا ہوتے اس پانی میں ہم سب رہیں گے خوب تبلیغ کریں گے یا اللہ مانجا پھر دنیا مانگ رہے ہیں ہماری سب کی مطمئن ڈیمانڈے ہمارا مطالبہ ہمیں دنیا میں بھیج دیں نہیں ملے گا نا بہتا لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کے کلمات نہیں بدلتے اللہ تعالی جب قیامت بھر پاس کرے گا تو دنیا میں لوٹائے گا نہیں خلاص دنیا نہیں ملے گی کوئی مردہ اگر واپس دنیا میں آ جائے کوئی مردہ واپس دنیا میں آ کر اپنی سرگزش اپنی بھیپتا لوگوں کو سنائے تو لوگوں کی نیندیں اڑ جائے انہیں کوئی کھانا یا چاہنا نہیں لذبت میں ختم ہو جائے اتنی موت کی تلقیہ اور موت کی سختیہ اور قبر کا معاملہ اس قدر بیانک اور ہولناک ہے لیکن سمجھے وہ نا میرے بھائی اس میں عقل ہو عقل ہے اس لیمان غلط ہے اس لیمان غلط ہے عقل اللہ نے دی سمجھ دی قوتِ ادراک دی قوتِ فیصلہ اٹا کیا لیکن کہنا پڑے گا کہ فیصلہ جو ہے وہ بدقسمتی سے شیطان کے حق میں ہو گیا خدا پڑھنے زبانِ ایک قول سے کوئی نہیں کہتا زبانِ احال سے یہی ظاہر ہوتا نہیں ہوتا مسلمانوں کی بھاری اکثریت نماز نہیں پڑتی چار پانچ پیسد ملک میں پورے اگر دیکھا جائے تو شاید نماز پڑھتے چار پانچ پیسد نائنٹی فائن پرسنٹ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑتے اگر اکثریت اور اقلیت کا معاملہ ہوتا جمہوریت جمہوریت جو ہم کہتے تو بھاری اکثریت جو کرے وہی صحیح ہو تو پھر تو نماز پڑھنی نہیں جائے کہ چانوے پیسد کا بہت بڑا سرقہ نماز نہیں پڑتا گویا اگر یہ بنیاد رکھی جائے تو جب یہ نمازی نہیں پڑتے یہ سارا بہت بڑا گروہ ہو گیا چولہ ہو گیا بہت بڑا مطلب سرقہ ہو گیا بہت بڑا تو یہ تچے اور ہم غلط جو نماز پڑتے نہیں روح زمین پر اگر ایک شخص بھی حق پر ہو تو وہی حق پر ہے چاہے پوری دنیا خدا اگر سارے نمازی ہو جائے نماز کی فرضیت منسوخ نہیں ہو گی سارے مسلمان شرابی ہو جائے شراب کی حرمت کا حکم واپس نہیں لیا جائے گا سارے مجھ نصیب داری مندے ہو جائے داری مندانہ حرام ہی رہے گا جو احکام آگے آگے نوٹیں گے نہیں مدھا نہیں کسو کی محرمت خار اللہ آپ کے پاس گیارہ سوالات ہیں ہر سوال کپ پچیت سیکنڈ ہوں گے اور اس میں آپ مشاورت نہیں کر سکتے مشورہ نہیں کر سکیں گے باروہ جو آپ کا سوال ہوگا وہ درقیقت آپ کو نام بوجھنا ہوگا اس میں آپ آپس پہ مشورہ کر سکتے ہیں ہماری جو مدنی کسوٹی ہوتی اس میں کوئی بھی مرادی شیئر مرادی شخصیت ہو سکتی ہے کوئی مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے کوئی مسجد بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بھی مقدس شیئر اس سے مراد لی جا سکتی ہے کوئی بھی شخصیت ہو سکتی ہے تو آپ شیئر کے ساتھ شخصیت اور جو سوالات کریں گے اس کے مطابق ہی پہنچ سکیں گے سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو ہمارے لئے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم اس بات کو سوچنے و سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے کیا بات ہے تو پہلا سوال یہی ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا وہ جاندار ہے انبیاء حیات ہیں صحابہ حیات ہیں حولیاء حیات ہیں اب حیات کس طرح کی حیات ہے یعنی سوال اس طرح ہو سکتا ہے کہ کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں لا باپا وہ انسان ہے نعم باپا جن وہ ہستی ان کا تعلق ایشیا سے ہے نعم سوال اللہ ایشیا تک پہنچ چکے ہیں تین سوالات میں چوتھے سوال کا وقت جاری ہے باپا جن کیا ان کا مزار شریف ہند میں ہے لا ایشیا میں ہند کے لابہ اور بھی ممالک موجود ہیں چار سوالات ہو چکے ایشیا تک پہنچ رہے ہیں آپ پانچ میں کا وقت جاری ہے ان کا مزار شریف پاکستان میں ہے لا یہ سوال ہو چکا ہے ریپیٹ ہو گیا ہے میں سے شمار تو نہیں تھی ہے باپا ریپیٹ ہوا آج نادخان اسلام مہد کے مدنی کسوٹی ہو رہی ہے اور ساتھ پہ سوال کا وقت ہے ایشیا تک پہنچ چکے ہیں باپا جان وہ نبی ہیں لا ایشیا سے تعلق ہے نبی نہیں ہے مرادی شخصیت بڑی مشہور ہے کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ ہمارے لئے کوئی نیا نام ہے مرادی شخصیت مشہور بھی ہے باپا جان اگر ان کا وصال ہو چکا ہے تو ایک ہزار سال سے زائد ہو گیا ہے یہ اگر میں سوال نہیں ہو چلیں ایک ہزار سال سے زائد ہو گیا ان کے مثال کو سوال اللہ سلام علیکم ورحم اللہ بجے شہرت شائری ہے بپا کی عمری کون کون پکڑے گا بپا تیار ہیں بپا کوئی شارہ دیتے بپا سوال اللہ بلوں بے انہوں نے پوچھ لئی تو بپا مدری فیس پوچھ لئے آئے ہی اشاروں کے لئے آج ان کا ذکر خیر ہوا ہے بپا یہ مدری فیس کے ساتھ اعلان کریں گے یا یہ بغیر مدری فیس کے اعلان ہو تو نام بتائے اپنی مدری فیس کا اعلان کرے انشاءاللہ مارا پورا کافلہ باپا انشاءاللہ بارہ دن کے مدری کافلے میں جائے اشار اس کافلے میں کتنے ہوں گے کم از کم انشاءاللہ چھ بیس ہوں گے انشاءاللہ بارہ دن انشاءاللہ کم انشاءاللہ تو یہ اپنے ایک محرم کے اندر 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 ہو جائے گا انشاءاللہ بارہ مہا چودہ سو پینتیس کے اندر اندر ہو جائے گا آج محرم سوال کے بعد بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ 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 ضرور کریں گے باپا دو تین اشار ہے انشاءاللہ نام اب نام آج ذکر خیر ہوا ہے مہنچ گئے ہیں بولیں گے تو بتا جائے گا نا کیا سکتا ہے نہیں نہیں بولنا نہیں مدنی سپائے گئیں گریب تانا کرنا بتا ہی نے سوچے تو کیا جاؤں گا ہماری ان کی ہے نا سفر کو نہیں کیا انشاءاللہ 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 بہنچ گئے امام غزاللہ تیار ڈال دی ہے نہیں ان کو حرام مدیار ان کا یہ ہماری شخصیات ہیں باپا کوئی اور اشارہ سبحان اللہ کوئی اور اشارہ ان کا مزار فائزر انوار عرب دنیا میں ہے عرب دنیا میں امام غزالی پانچویں صدی عجری کے مجدد تھے تو ہزار سال تقریباً ان کو ہوئی گئے عرب شریف تو ایشیا بھی ہے یہ عرب ایشیا سے ہٹا گیا اور عرب دون رہے تھے عرب ایشیا میں حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالی جواب درست ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ ازا جل